بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ناظرین کچھ اہم گزارشات ہیں جو کہ آپ تک پہنچانی ہیں تو سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچایا کریں تو ناظرین چلتے ہیں آج کی اپ ڈیٹس کی جانب تو پہلی جانب اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہے آئی ایم ایف کا پاکستان سے پینشن پر ٹیکس کے نفاذ کا مطالبہ سامنے آ گیا جی ہاں آپ شاید اس بات پر پریشان ہو گئے ہوں گے کہ یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ پینشن پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے تو آپ کی اطلاقلی عرض ہے کہ واقعی یہ جو ٹیکس ہے اس کی حوالے سے وہ خبریں سامنے آنا شروع ہوئی ہیں کہ پینشنرز کو بھی اس دفعہ ٹیکس نیکٹ میں لائے جائے تو اس حوالے سے کچھ ورکنگ ہو رہی ہے دوسری اپ ڈیٹ ہے یکم جولائی سے نئی رزاکارانہ پینشن سکیم لانے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں وفاقی حکومت نے یکم جولائی سے نئی رزاکارانہ پینشن سکیم لانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور ملک بھر میں نئی رزاکارانہ پینشن سکیم نافذ العمل کر دی جائے گی جبکہ پرانے بھرتی سرکاری ملازمین کی پینشن بجٹ سے قبل دی جائے گی اور نئی پینشن سکیم کو تیار کر لیا گیا ہے جس کے تحت نئے سرکاری ملازمین کو حکومتی پینشن کی بجائے رزاکارانہ پینشن سکیم دی جائے گی سرکاری ملازمین کی رضا مندی سے ان کو نئی پینشن سکیم میں منتخل کیا جائے گا یعنی کہ جو پرانے پینشنرز ہیں ان کو بھی اب ایک option دیا جائے گا کہ وہ بھی جو ہے وہ اس نئے رضا کرانہ pension system میں داخل ہو سکتے ہیں یا اس میں جو ہے وہ entry ڈال سکتے ہیں اپنے گر ان کو یہ پسند آتا ہے تو لیکن جو نئے آنے والے pensioners ہیں یعنی کہ نئے لازمی جو بڑھتی ہو رہے ہیں ان کو جو pension ملے گی ان کو جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ نئے رضا کرانہ pension scheme کے تحت ہی جو ہے وہ retirement لینے پڑے گی اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو نئے جو سوالی سال کا بجٹ ہے اس کی تیاریاں جو ہیں وہ زورت شور سے جاری ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سفارشات بھی آنا شروع ہوئی ہیں خیبر پختنوخہ حکومت کی اگر بات کی جائے تو صوبائی بجٹ میں سرکاری ملازمی کے تنخواہوں اور allowances اور convince allowance اور house rent میں اضافے کے لیے میکمہ خزانہ سے سفارشات طلب کر لی گئی ہے نئے مالی سال دوزار چوبیس پچیس کا بجٹ پندرہ جون کو صوبائی اس حملی میں بیش کیا جائے گا اور بجٹ کے لیے سفارشات تیار کرنے کا عمل بھی جاری ہے تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد تک اضافے کے علاوہ medical convince allowance اور house rent allowance میں سو فیصد اضافے کے امکام ہیں گریڈ سولہ سے گریڈ بائیس کے افسران کی مرات میں کمی اور تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کو جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا کام اضافہ دیے جائے گا باقی scales کی نسبت دوسری جانب ایک اور بڑی اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ سندھ جو ہے وہ اس دفعہ اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پینتیس سے پچاس فیصد اضافہ کرے گی بلاول پٹو زرداری صاحب کی جانب سے یہ جو ہے وہ concern شو کیا گیا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ سفارشات سامنے آ رہی ہے کہ اس دفعہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافہ کریں گے لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ یہ چیز سامنے آ رہی ہے چونکہ کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ کرنے کی پوزیشن میں ہے تو پپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ اور بلجستان کی سبائی حکومتوں کو یہ حکمات جاری کی ہے کہ مذکورہ حکومتوں کے سبائی ملازمین کی تنخواہوں میں وفاق کے مقابلے میں زیادہ اضافہ کیا جائے یعنی کہ سندھ اور بلجستان کی حکومتوں کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ وفاق کے نسبت زیادہ اضافہ جو ہے وہ اب کیا جائے گا تو اب جو ہے ذرائع سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں سندھ میں اور بلجستان میں وہاں پر جو ہے 20 سے 35 فیصد تک اضافہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے تاہم حتمی فیصلہ قومی اقتصادی کاؤنسل کا جلاس ہونے کے بعد کیا جائے گا تو ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اپڈیٹ سندھے ہوگی اللہ حافظ